جس دل میں اللہ نے اپنے محبوبوں کی محبت رکھی ہے آج وہ زمانہ ہے جس زمانے میں بیٹا اپنے باپ کی باتوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا آج وہ دور ہے جس دور میں لوگوں کو پتا نہیں کہ میری پردادہ کی قبر کہاں ہے آج وہ دور ہے جس دور میں لوگوں نے بڑے بڑے طاقتوروں کو چند سالوں میں بھلا دیا ہاں ہاں پچھلے کچھ سال پہلے اگر کسی نے بغداد کو ویران کیا تھا آج نہیں پتا لوگوں کو کہ جارج ڈبلو بوش کی کنڈیشن کیا ہے کل جس کے ناجرے پر دنیا فدا تھی آج نہیں پتا لوگوں کو کوئی مائیکل جیکسن کہاں ہے کل جس کی ایاشی پر دنیا جو ہے داد دیا کرتی تھی آج ان لوگوں کی قبروں کا پتا نہیں کل جن کے مال پر دل لوگ اش اش کرتے تھے اور تمنا کرتے تھے کاش اتنا پیسہ ہمارے پاس بھی آ جائے آج لوگوں نے انہیں یک سر بھلا دیا کیا وجہ ہے کروڑوں روپے رکھنے والے لوگ بھلا دئیے گئے کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنے اباؤ اجداد کو بھی اللہ ماشاءاللہ بھول گئے لیکن آٹھ آٹھ سو سال سے نو نو سو سال سے غوث عظم کو یاد کیے ہوئے ہیں خاجہ اندستان کو یاد کیے ہوئے ہیں آخر وہ کیا چیز ہے جس چیز نے لوگوں کی دلوں میں گھر کر رکھا ہے آخر وہ کیا چیز ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی لوگوں کو اپنے پر دادا کا پتا نہیں لیکن جنابے والا چوکھن پر بیٹھ کر اگر آپ یہ پوچھیں کہ بیٹا